اسلام علیکم بازمہ ڈیلی میں خوش آمدید آٹھ کی رسپی بہت آسان اور منٹوں میں تیار ہونے والی ہے ٹو ٹیبن سپون ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے ساتھ ہی ون ٹی سپون ہم لیسن کا پیس ایڈ کریں گے فلیم ہماری میڈیم ہے پیس کا کلر چینج ہو گیا اس کے ساتھ دو ٹوماٹر میں نے سخت والے جو تھے چھیل کے باری کار دیا چھل کا انکرم ہو گئے تو اب یہ بہت آسانی سے سوپ ہو جائیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ون ٹی سپون نمک اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون سرکھ میش کٹی اور پی سیوی گھر کی تو ان کو شامل کر کے ہم مسالے کی بنائی کریں گے اور ہم نے ٹوماٹروں کو بہت اچھے دیکے سے سوفٹڑنا ہے میڈیم فلیم پر تھوڑا سا پانی کا چھینڈہ لگائیں گے اب بہت اچھے دیکے سے ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ مسالہ اچھے سے گریویز کی تیار ہو جائے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے ڈھام دیں گے تاکہ یہ اپنا آئل بھی چھوڑ دے اور یہ سوفٹ ہو جائے ہاں جی دو منٹ ہو چکے ہیں ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں ہمارا مسالہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دو کپ سابت چنے بوائل کی ہوئے اس میں میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا ثابت لیسن تو اس کے بعد اس کو بوائل کر لیا اچھے دیکھے سے یہ سوفٹ ہیں جس پانی میں میں نے اس کو بوائل کیا تھا وہ پانی میں نے اس کے مسالے میں جب ہم نے ٹرماتر کی گریوی بنائی ہے اس میں بھی جو میں نے چھینٹہ دیا ہے اسی پانی کا دیا ہے اور اس کے علاوہ اب جہاں بھی میں یوز کروں گی تو جس کا پانی میں نے نکالا ہوا ہے وہ یوز کروں گی میں وہ ویس پین کروں گی اور اس کو میں اچھے دیکھے سے جو ہے اس کی بنائی کر لوں گی اور ساتھ ہی سبز مچ میں نے ایڈ کر دی ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ثابت گرم مسالہ جو گھر میں عام موجود ہو تھوڑی مقدار میں بلکل تھوڑی مقدار میں آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے آپ دیکھیں ہاف کری پتہ ہے تھوڑا سا زیرہ جو سو چیز ہیں یہ رات کو میں نے دیسی مرگی بنائی تھی دے اس کا شورب ہے گاڑا سا گریوی جیسا تو یہ بچا ہوا ہے یہ ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی چکن مطن کوئی سی کا بھی یہ کوئی گریوی مسالہ پڑا ہوا ہے یہاں کوئی یخنی پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں سوڑ دو منٹ کی دھام دیں گی تاکہ چنوں کے اندر تک جو ہے مسالے کا ٹیسٹ چلا جائے ہاں جی دو منٹ ہو جیتے ہیں ہم پیس پل ڈھینے ایڈ کریں گے کھٹے والا اچھے سے مکس کیا ہو فلیم میڈیم سے ہائی کی طرف کر دیں گے بہت اچھے سے اس کی بنائی ہو گئی اس نے اوڑی کھولنا کر دی ہے فلیم ہم لو کر دیں گے تقیبن دو منٹ تک ہم اس کو اسی طرح لو فلیم پر رکھتے ہیں ہنجی چیک کرتے ہیں چنیں بلکل زیادی ہیں میں آئل بھی چھوڑ دی ہے اس کو اتار لیں کیوں ہم تڑکات بنائیں گے ساتھ ون ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل ایڈ کریں میں آلی گوائل بھی یوز کر رہی ہوں کھانوں میں آپ لوگ کوئی بھی کوکنگ آئل گھی بناسپتی گھی کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سوابہ سبز مٹھے ہیں دیسی ہیں اچھے خاصی تیز ہیں تو میں نے ان میں کٹ بھی نہیں دیا اور ہم نے زیادہ یوز نہیں کریوں کیکہ آریڈی چنوں میں آئی ہے تھوڑا سا سب زیادہ ڈالنے کے ساتھ ہی جو ہے اس کو اٹھا رہی ہوں ڈیچ آؤٹ کرتے ہیں ڈالیں گے تھوڑی سی ادھرک تھوڑے سے بادام اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ ڈالیں گے ن Personen انتود ڈالیں گے موسیقی